بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک شربت کی ریسپی آپ کا ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میں نے تربوز کے پیسیز لے لی ہیں یہ تقریباً ایک ہاف تربوز ہے چھوٹے سائز کا تو بیج جو ہیں وہ اس کے ہم بالکل بھی نہیں نکالیں گے بیج میں بھی کافی مقدار میں توانا ہی ہوتی ہے کیونکہ جب چار مغز ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ والے بیج بھی اس کے اندر ایڈ ہوتے ہیں تو بیج اس میتھ ہم اس کا جوس بنائیں گے بعد میں پھر ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کی جال کیا آپ کو بتاؤں گی تو اس طرح چھوٹے پیسیز میں ان کو ڈوائڈ کار لوں گی اور تقریباً دو پیس جو ہیں ان کے ساتھ میں اس کے چھوٹے چمز بناؤں گی جب شربت بن جائے گا تو اس کے اندر یہ چمز ہم ایڈ کار دیں گے جو جب ہم شربت پییں گے تو یہ بہت ہی اچھے لگیں گے تو یہاں ان کے کٹنگ جو ہے وہ میں نے کار دی ہے کٹنگ کرنے کے بعد آپ مکسی کے جاگ کے اندر اس کو ایڈ کروں گی اس پر پانی کا استعمال ہم نے بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ اس میں قدرتی طور پر بہت زیادہ پانی جو ہے موجود ہوتے ہیں بہت ہی بیسٹ ہے یہ ہماری سکین کے لیے ہمارے میدے کے لیے پیڑ کی کافی بمارییں سے دور ہو جاتے ہیں تو یہاں ایک سپون میں اس میں نمک ایڈ کار رہی ہوں آپ کالا نمبر بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ جسٹ خوشبو کے لیے ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا تو یہاں اس کو اچھے سے بلینڈ کریں گے تاکہ بلکل یہ جو ہے فائن جو ہے پس جائے جو اس کے بیج ہیں وہ بھی اچھے سے اس کے اندر پس جائیں اس کے بعد یہاں میں سٹینر لے لوں گی آپ ململ کا کپڑا بھی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اس پرشیجر کے لیے تو یہاں میں اس کو سٹینر کی مسئل چھان لوں گی اور پھر ہم اس میں دیر ساری برف ایڈ کریں گے تاکہ یہ اچھے سے چینل ہو جائے برف ایڈ کرنے کے بعد ایک چیز اس میں ایڈ کریں گے جس سے یہ زبردست ٹیسٹری ہو جائے گا تو اس لئے ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہیے گا اس کو سکپ بلکل بھی نہ کیجئے گا تو یہاں آئیس ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں سیمن آپ آپ سیمن آپ یا سپرائیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے ہاف لیٹر جو ہے سیمن آپ اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اچھے سے اس کو مکس کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد پھر میں اس کو گلاسوں میں سرف کرتی ہوں اور پھر آپ کو فائنل اک بھی اس کی دکھاتی ہوں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا چینل پہ نہیں ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا بلکل نہ بھولئے گا تو یہاں میں نے چھوٹے چھوٹے چمز تربوس کے دیکھیں گلاسوں میں ایڈ کر دی ہیں شربو جو ہے وہ اچھے سے چل ہو چکا تھا اس لئے اب آئس کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے تو اب میں اس کے اندر شربت ایڈ کر رہی ہوں لاسٹ میں میں اس میں ایک ایک تربوس کا پیسٹ ہوئے ہے پریزیٹیشن کے طور پر لگا دوں گی جس سے لوک بہت ہی اچھی آئے گی تو یہاں دیکھیں زبردستہ تربوس کا شربت تیار ہے اس کو ٹرائے کیجئے گا اپنا فیرو بیک میرے ساتھ ضرور فیر کر دیجئے گا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ میری ویڈیو کان کان سے باج کر رہے ہیں اس کو ٹرائے کیجئے گا اپنا حیاء رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ